اس بیچ ریلائنس انڈرسز آج نتیجہ پیش کرے گا بازار بند ہونے کے بعد کیسے رہ سکتے ہیں ریجلس جان لیتے ہیں کوششل بتائیے بلکل سارہ آپ دیکھیں نمبرز کے لیاتے سے ریلائنس انڈرسز کنسولیڈیٹڈ بیسیس پر کیو کیو ادھار پر آلمسٹ ایونیو فرنڈ پر تو فلیٹ رہے گا قریباً دو لاکھ 32 سات سو سنتانوے کروڑ پر لیکن کمپنی کا کام کاجی منافع آئے یہاں پر آپریشنل ایفیشنسی آپ کو صاف دور پر نکل کر آ سکتے ہیں قریباً پانچ پرسند کی بڑت کے ساتھ 48,833 کروڑ پر کمپنی یہ اکڑا بھی درج کر سکتے ہیں کمپنی کی مارجنز بھی کیو کیو بیسیس پر 16.7 پرسند سے بڑھ کر 17.5 پرسند ایکسپیکٹیڈ اور کمپنی کا منافع آلمسٹ فلیٹ ٹو سلائٹلی نیگیٹیو رہ سکتے ہیں 17,246 کروڑ پر پیٹرو کیمیکل بزنس جو O2C بزنس ہے وہاں پر خاص گروت کا کوئی خاص ٹریگر نہیں ہے لیکن یہاں پر ٹیلیکوم بزنس میں کمپنی کی آرپو میں آٹ پرسند کی کیو 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 بیسیس پر آپ کو بڑھت دیکھنے کو مل سکتی ہے اور یہاں پر جس طرح کی کمپنی میں بڑھت ہوتی ہوئی دیکھئے ابیٹا لیول پر بھی پانچ پرسند تک کی بڑھت یہاں پر ہو سکتی ہے تو سپیسیفیکلی اس بارے ریلائنس انڈسٹریز کے نتیجوں میں ان کا جو ٹیلیکوم کاروبار ہے وہاں سے اچھی گروت آنے کی اور اچھا سپورٹ کنسولیڈیٹڈ بزنس پر یہاں پر ریلائنس انڈسٹریز کو دیکھنے کو مل سکتی ہے جہاں تک ریلائنس ریٹیل کا کاروبار ہے قریباً آدھے سے 0.75% کی گروت کیو کیو بزنس پر یہاں پر بھی ایکسپیکٹیڈ ہے نتیجوں سے پہلے کوئی ٹریڈ لیا جائے ریلائنس انڈسٹریز پر یہاں جانے دیں یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں واگلے صاحب سے واگلے صاحب چارٹ پر جارہا نظر ڈالیں بتائیں سر 2755 یہ کیش کا لے والے کیا کیا جائے ریلائنس پر ریلائنس سے پہلے امیل جی پچھلے کئی ہفتوں میں ریلائنس نے انڈر پر فارم کیا ہے ایک بار جولائے میں جو تین ازار دو سو کے آس پس گیا تھا وہاں سے کانسٹنٹلی یہ لوہر ٹاپ لوہر باٹم بنا رہا ہے لیکن ایک سکتہ ایسو کا سپورٹ ہے تو یہ لیا سے مجھے لگتا یہاں پر لینا چاہیے کیونکہ باؤنس بیک میں بھی یہ سٹاک 2900-3000 تب جا سکتا ہے تو آپ اس کے لئے پلے کر سکتا ریلائنس میں آپ کوئی بھی لیول پہ لے لو آپ کا پیسہ جاتا نہیں ہے اگر آپ انویسٹر ہو تو ٹریڈر کی بات میں نہیں کر رہا ہوں ایسے ٹریڈر میں آوائیٹ کروں گا کیونکہ مومنٹم کوئی خاص دیکھ نہیں رہا ہے لیکن ایسے انویسٹر اگر آپ یہ لیول پہ لے سکتے ہو مجھے لگتا ہے ستہائیس سو کا لیول ہولڈ کرے گا ایک سو روپے کا نیچے کے سٹاپ لوس سے اور باؤنس بیک مینیمم تین ہزار تک چاہتے ہیں اوکے یہ ہے آپ کے لئے رائے ریلائنس پر انویسٹر کے طور پر کھڑی سکتے ہیں کوئی دکھت والی بات نہیں بانسل جی بھی وشش ٹپنی اپنی دنا چاہتے ہیں ریلائنس پر بانسل جی فرمائے بانسل جی ایک ویکنڈ کی آپ کو اور چینل چیک انیل جی شیئر کر رہا ہوں ریلائنس کا جیو ہے جیو فائبر تو سب جانتے ہیں جس کا براد بینڈ بہت لوگ یوز کر رہے ہیں جیو وائر سے گھر پہ چلتا ہے جیو فائبر جیو ایر فائبر بھی لے گے آیا ہیں جس میں کہا ہے کہ آپ کی جو ٹیرس ہے وہاں پر یہ چھتری لگا دیتے ہیں جی تو وائرلیس نہیں ہے وہ چھتری لگ جاتی ہے وہ چھتری سے وائر انیل جی آپ کے پرمائسز کے اندر آتی ہے تو جو روڈ پر اور انڈرگراؤن جو کی بس لگی ہوتی ہیں جیو ایر فائبر لے کے آئے ہیں جس کی کوالیٹی انیل جی سننے میں آرہی ہے کہ جیو فائبر سے بیٹر ہے لیس کنیکشن ہے اور اتنا بھی میں نے چیک کر رہا ہے جیسے باریش ہوتی ہے محسم خراب ہوتا ہے یہ سیٹلائٹ ٹی وی اڑھ جاتا ہے تو اس میں کنیکٹیویٹی نہیں آتی ہے اس میں ان کا جیو والوں کو کہنا ہے کہ باریش ہوتی ہے تو آپ موبائل پر بات نہیں کر پاتے ہو کیا تو کوئی ایشو نہیں ہے تو آنیل جی ایک تو یہ اپ ڈیٹ ہے کہ یہ جیو ایر فائبر بھی لے کے آئے ہیں اور اس میں کیا ہوگا آنیل جی جو میرا ماننا ہے دوسرے براد بینڈ سے ویکتی یہاں پر بھی سوچ کرے گا اور چینل کے مادم سے ایک چیز اور کہنا چاہوں گا آنیل جی جیو سے بھی ریکویسٹ ہے کہ جو جیو کے ایزسٹنگ کسٹمر ہیں ان کو آٹومٹیکلی اپگریڈ کریں جیو فائبر کو ڈسکنیٹ کرنا پڑ رہا ہے اس سمیں ٹو گیٹ جیو ایر فائبر ایر فائبر آپ کی بات میں پہنچھا دوں گا ویسے میرے کو سمجھ میں کچھ بھی نہیں آیا کچھ تو آپ کی کمپلین ہے یہ دو چیز میرے کو یہ سمجھ میں ہے ایک ریلائنس سے کچھ تو نیا ہے جو آپ کو پسند آ رہا ہے اور دوسرا کچھ تو پرانا ایسا کیا ہے جو آپ کو پسند نہیں آ رہا یہ چیز مجھے سمجھ میں آگی اتنی مجھے پتا چلی ہے یہ ہے ریلائنس اندرسیز پر بانسل جی کی ویتھا دکھ درد والی گاتھا چھتری سے وائر پول کا چھتری اور وائر چھتری اور وائر چھتری سر کے اوپر ہی ہوتی ہے وہ بھی ہے اس معاملے میں بانسل جی اکتم صحیح ہے چھتری سر کے اوپر ہی ہوتی ہے اس لے سر کے اوپر ہی ہوتی ہے آئے سمجھ